خاص بات یہ ہے کہ انتراشتری بازار میں فی الحال کچھا تیل یعنی کروڈ تیل جو ہے وہ سستا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پیٹرول ڈیزل کی خیمتوں میں آگ لگ رہی ہے یہ گنیت کیا ہے یہ ذرا ہمارے سیوگی دینیش گوٹم نے سمجھانے کی کوشش کیے یہ پورا گڑی سمجھئے اس کے بعد باقی سماداتاؤں کا رخ کریں گے کتنا مہنگا ہے پیٹرول ذرا جلدی سے دیکھئے کتنا مہنگا ہے پیٹرول اور یہ مہنگا کیوں ہے یہ ذرا سمجھ لیجئے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ تیل کی قیمت کچھے تیل کی قیمت بیرل کے حساب سے جب اوپر نیچے ہوتی ہے تو اب کیونکہ مارکٹ کے آدھین ہے سب کچھ وہی fluctuation دکھائی دیتا ہے پرائسز پر لیکن ایسا ہے کیا یہ دیکھئے بیس پرائس ایک ہوتی ہے بیس پرائس جس میں کچھا تیل ریفائنری سے آگے بڑھتا ہے اس کو آپ یہاں دیکھ لیجئے ایک تیس روپے بیاسی پیسے اس میں کچھ قرائیہ جوڑا جا رہا ہے دشملہ دو آٹھ جو آج کے حساب سے دشملہ اٹھائیس پیسے سمجھ لیجئے دشملہ دو آٹھ روپے ایکسائز جیوٹی اس میں جوڑ دیجئے اتنی ہی اٹھائیس پیسے کی ویٹ اور ڈیلر کمیشن ایکسائز جیوٹی ایکسائز جیوٹی مطلب ادھپاد شکل شلک کے اندر سرکار اس کو اپنے کوش میں لیتی ہے اور ویٹ اور بکری کر جو ہوتا ہے وہ راج سرکار کے خرچے میں جاتا ہے ڈیزل کا بھی دیکھ لیجئے آج کے سندربوں میں کیا ہے حساب کتاب بیس پرائیس تیس روپے چیالیس پیسے کرایا پچیس پیسے ایکسائز جیوٹی اکتیس روپے اسی پیسے ویٹ گیارہ روپے اٹھٹھٹ پیسے ڈیلر کمیشن دو روپے اکیابن پیسے اور اس طرح افیکٹیو پرائیس آ جاتی ہے 89 روپے 70 پیسے پرتی لیٹر اور ہمارے تمام سماداتا ہمارے ساتھ موجود ہیں برجیش تیواری مجھے نظر آ رہے ہیں نوائڈا سے برجیش یہ بتائیے ایک اہم سوال یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ابھی کروڈ آئل کی قیمتوں کا ہم نے ذکر کیا 2014 میں 104 ڈالر پرتی بیرل تھا تب ڈلی میں پیٹرول 72 روپے ملتا تھا لیکن آج 63 ڈالر پرتی بیرل قیمتیں ہو گئی ہیں کروڈ آئل کی یعنی قیمتوں میں اچھی خاصی کمی آئی ہے تو پیٹرول جو ہے وہ دیش کے کئی لاکھوں میں 100 روپے تک پہنچ رہا ہے اس کی کیا وجہ دی جا رہی ہے اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی جیب پر کتنا اثر پڑ رہا ہے اس وقت نوائڈا میں جہاں پر آپ موجود ہیں دیکھیں اس پورے معاملے میں سرکار کا تو یہی کہنا ہے سرکار کی طرف سے دی گئی ہے لیکن سب سے بڑا بڑا فرق یہاں پر جو لوگ روز مردہ کی زندگی میں پیٹرول کا استعمال کرتے ہیں ان پر فرق پڑھ رہا ہے کیونکہ نوائڈا میں جو میٹر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا جو یہاں پر پیٹرول کے قیمتیں ہیں وہ آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ کتنا لگتار یہاں پر پیٹرول کے قیمتیں بڑھ گئی ہیں 88 روپے کے آسپاس یہاں پر پیٹرول کے قیمت ہے جو لوگ ہیں ان سے ایک بار سمجھتے ہیں فرق پڑھ رہا ہے ریٹ بڑھ رہا ہے تو آپ تو پڑھتے ہیں کس طریقے سے منز کر رہے ہیں رام بھروسی میلے جو رہا رام بھروسی میلے جو رہا آپ کیسے منز کر رہا ہے جس آپ تو ریٹ بڑھ رہا ہے آپ کیا کریں مجبوری ہے ڈلوانا پڑھ رہا ہے کیا چاہتے ہیں پھر اب اس میں کیا کچھ کم ہونا چاہیے ریٹ کم ہونا چاہیے کتنا پچھلے دس بارہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لگتار بڑھ رہے تو کیا آپ نے تیل کم بھروانے بھی شروع کیا ہاں کم لیا ہے کم چلا آیا بائک بھی کم چلا رہا ہے گاڑی کم چلا رہا ہے بائک کم چلا رہا ہے آپ کیسے آپ کو دیلی کا یہ کام ہے دودھ لے کے آپ جاتے ہیں ٹنکی فل کر آتے تھے اب بھائی دو سو دہی سو بس لاشٹی سی کے حساب سے چل رہے ہیں آس ہے کم ہو ہو پر ایسا کچھ لگنی رہا دو دن پہلے دیکھا تھا نب بہتا اب ایک کیاڑ میں پوائنٹ چاوالیس بہت چکا ہے اب کیا کر سکتے بھائی تو پھر آپ کے دودھ کی قیمت بھی بڑھ گئی ہوگی وہ ہی ہے کیمت کیسے بڑھ سکتے کسٹومر سے کہیں گے تو کسٹومر کھو جائیں گے پر ملیں گے نہیں یعنی دودھ ٹوٹے گا یعنی جیب پہ زیادہ وزن پڑ رہا ہے جیب پہ زیادہ پڑ رہا ہے دودھ کے لئے تو کسی سے بولیں سکتے بولیں گے تو وہی بات آتی ہے کسی کا ریٹ نہیں بڑھا تم کیا بڑھا رہے ہوئی ہو سرکار سے کچھ کہنا چاہیں گے بلکل اور برجش آپ نے یہ جو بات چیت کی ہے یہ صاف سور اشارہ کر رہی ہے کہ اگر اسی طرح سے پیٹرول ڈیزل کی خیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا تو آنے والے وقت میں روز مرہ کی جو چیزیں ہیں ان کے دام بھی آگے بڑھیں گے ان کے دام بھی بڑھیں گے اور ایسے میں لوگوں پر اور مصیبت جو ہے وہ آ سکتی ہے